ملک و سعادی کو امین قیادت فراہم کرنے کے لیے سماجی تنظیم جماعت الدعویٰ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے جماعت الدعویٰ ملی مسلم لی کے نام سے سیاست کا آغاز کرے گی بات کرتے ہیں اپنے نمائند احسان کوہارٹی سے جو کہ کراچی میں موجود ہیں جی احسان بتائیے گا جماعت الدعویٰ پارلیمانی سیاست میں حصہ لے گی آجی بلکل کچھ ایسے یہ چودہ لسل کو لاہور بیس کا اعلان کیا جائے گا ملی مسلم لی کے نام سے نئی جماعت بنائے جا رہی ہے اور جلدی الیکشن کے میچ میں اس کے ریزن چیشنے کے لیے درخواد بھی دے دی جائے گی ایک سال سے جماعت الدعویٰ میں یہ مشاورت کا سلسلہ جاری تھا ہمارے ذرائع بتاتے ہیں جماعت کے دونے حلقوں میں سے کسی احسان کیا جارہا تھا لیکن بہارہ مشاورت کے بعد یہ تیک کیا گیا ہے کہ ہمیں بہارہ لیکن پلیٹ فارم ہمیں چاہیے اور نون سٹیک ایکٹس کے جو لیبن ہے وہ ہٹ آنے کے لیے جماعت دعویٰ سہیست میں آ رہی ہے حافظ عبدالرہو جو ایفہ یا فلائی انٹرنس پورڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ذرائع کے اطابقے ہیں کہ انہیں اس کے پہلے چیئرمین نمزد کیا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے ساتھی جماعتوں سے ربط بھی شروع کیا ہے جمعیت علمہ اسلام اور جمعیت علمہ پاکستان کے وفوت نے مرسی کا دورہ بھی کیا ہے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے اطابقے ہیں یہ ہوا تھا کہ حافظ صحیح رمیت کی رہائی کے بعد وہ اس کی پرائیت کرافت کریں گے اور اعلان کریں گے لیکن ان کی لذبندی میں توفیق کی بات یہ تیہ کیا گیا ہے کسی مہینے میں ادارتی کے مہینے میں چوڑھ اگست کو اعلان ہونے جا رہا ہے ایک اور سیاسی جماعت کا بہت شکری احسان کو ہٹی